ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عبر خان کا کھلی کے چہری کا انعقاد شہریوں اور پولیس اہلکاروں کی درخواستوں پر احکامات سادے ہلمٹ کے بعد ون وے کی خلا ورزی پر کا روائی پر حادثات میں واضح کمی شہر کے مختلف ہسپتالوں کے میڈیکل سپریڈینڈنٹس کا ٹرافک پولیس سے اظہار تشک کو انویسٹگیشن پولیس اکبری گیٹ لاہور کی کاروائی موبائل سنیچر چور گینگ گرفتار کر لیا اور اٹک پولیس نے دو اشتہاری مجرمان گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سوٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عبر خان نے اپنے دفتر میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا انہوں نے شہریوں اور پولیس اہلکاروں کی درخواستوں پر احکامات سادر کیے ڈی آئی جی اپریشنز لاہور ڈاکٹر محمد عبر خان کا کہنا تھا کہ پولیس افسران شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں کھلی کے چہری کا مقصد شہریوں کی داد رسی یقینی بنانا ہے شہری تھانوں کی سطح پر شنوائی نہ ہونے کی صورت میں بلا جھجک میرے دفتر تشریف لائیں کھلی کے چہری میں بزرگ اور خواتین سمیت کسیر تعداد میں شہریوں نے شرکت کی ہیلمٹ کے بعد ونوے کی خلاف ورزی پر کا روائی کرنے سے حادثات میں واضح کمی آئی ہے شہر کے مختلف ہسپتالوں کے میڈیکل سپریڈینڈنٹس کا ٹرافک پولیس سے ظہار تشکر ہسپتالوں کے میڈیکل سپریڈینڈنٹس کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں ٹراما مریضوں کی تعداد میں کافی حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے ٹرافک قوانین پر سختی سے عمل درامت کروانے پر ہسپتالوں میں غیر ضروری بوجھ سے بچا جا سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق اورتھوپیڈک وارڈز میں سب سے زیادہ مریض ٹرافک حادثات کے ہوتے ہیں ونوے کی خلاف ورزی کی صورت میں جرمانہ بڑھانے سے ٹرافک قوانین کی پاسداری میں واضح تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے یاد رہے کہ محفوظ ڈرائیونگ ہی محفوظ سفر کی زمانت ہے غالی مارکٹ لاہور پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے فرنیچر کی دکان میں نقب زنی کرنے والا اشفاق نامی ملزم گرفتار کر لیا ملزم فرنیچر کی دکان پر ملازمت کرتا تھا اور واردار سے قبل تین دن کی چھٹی پر تھا تاکہ اس پر شک نہ پڑے پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیچ اور فنگر پرنٹس کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا ملزم کے قبضے سے چوری کیے گئے ایک لاکھ روپے برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزم کی فوری گرفتاری پر دکان مالک نے لاہور پولیس کا شکریہ آدھا کیا انویسٹگیشن پولیس اکبری گیٹ لاہور نے موبائل سنیچر چور گینگ گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں گینگ کا سرغنہ ولید اکبر اور ساتھی یونس شامل ہے ملزمان سے موبائل فانز نقدی اور ناجاز آتیشی اسلحہ برامت کیا گیا ہے ملزمان گن پوائنٹ پر شہریوں کو موبائل فانز اور دیگر قیمتی اشیاء سے محروم کر دیتے تھے انچارج انویسٹگیشن اکبری گیٹ نے اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا ہے ڈی اے جی انویسٹگیشن لاہور نے اکبری گیٹ پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے گجرانوالا پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ڈکیت گینگ کے ارکان گرفتار کر لیا گئے تھانا سیٹے لائٹ ٹاؤن پولیس نے ارسلان ڈکیت گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے دو لاکھ روپے نقدی دو عدد موٹر سائیکل اور تیس بور پسٹل برامد ہوئی ہے ملزمان کے خلاف مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ملتان پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کا روائیاں جاری تھانا سیٹی شجاہ آباد نے منشیات فروش محمد اکبر کو گرفتار کر لیا ایسا چو تھانا سیٹی شجاہ آباد محمد یعقوب نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا گرفتار ملزم کے قبضے سے بائیس کلو گرام سے زائی چرٹس برامد کی گئی ہے اٹک پولیس نے دو اشتہاری مجرمان گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق تھانا بسال پولیس نے ایسا چو بسال گلف فراز احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ دو اشتہاری ملزمان غلام قادر اور ممریز خان کو گرفتار کر کے اہانی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے ملزمان کے خلاف مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیٹس موسیقی